دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اوپن میرٹ کے بارے بتانے والے ہیں اوپن میرٹ کیا ہوتی ہے اوپن میرٹ سے ایڈمیشن کس طرح ہوتے ہیں اوپن میرٹ میں کن کن اس ٹوین کو ایڈمیشن ملتا ہے اوپن میرٹ کتنی پرسنٹس پر لگائی جاتی ہے اوپن میرٹ کے بارے میں کافی محتبور جانت کر ہی ہم آپ کو دینے والے ہیں اور اسی ویڈیو میں آپ کو آگا بتائیں گے کہ آپ کے کالج کی سیکنڈ میرٹ لسٹ کب آئے گی تو دیکھئے جو آپ کی ایک اوپن میرٹ ہوتی ہے وہ کالج کی مین میرٹ کے بعد میں آتی ہے مالی جی کہ آپ کے کالج میں تین میرٹ لگیں یا دو میرٹ لگیں تو ان تین میرٹ کے بعد میں یا دو میرٹ کے بعد میں اوپن میرٹ لگائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اوپن میرٹ میں کن کن اسٹوینڈ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو دیکھئے اوپن میرٹ میں ان اسٹوینڈ کو ایڈمیشن ملتا ہے جن کا جو مین میرٹ ہوتی ہیں کالج کی کولیس کی جتنی میرٹ ہوتی ہیں جہاں تین ہوں یا پھر دو ہوں ان میرٹ میں جن کا نیم نہیں آتا ہے ان کا نیم اوپن میرٹ میں آتا ہے ان کو اوپن میرٹ سے ایڈمیشن ملتا ہے اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ایسے اسٹوینٹ جن کا فرسٹ یا سیکنڈ میرٹ لسٹ میں نیم آیا نیم آنے کے بعد مرنے ایڈمیشن نہیں لیا یا پھر ایڈمیشن نہیں کرا پائے ایسے سٹوینٹ کو بھی اوپن میریٹ سے ہی ایڈمیشن ملتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوپن میریٹ کس طرح سے لگتی ہے کتنی پرسنڈس پر اوپن میریٹ رکھتی ہے کتنی پرسنڈس والوں کا سیلیکشن اوپن میریٹ میں ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مان لیجی کہ آپ کی جو لاسٹ میریٹ تھی تیسری یا دوسری جو لاسٹ میریٹ تھی وہ آپ کی گئی تھی پچاس پرسنڈس پر گیا پچاس پرسنٹس بالوں کا لاث میٹ میں ہیں ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ کی کوچنے اوپن میٹ لگائی اگل ہے اب یہاں پر سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ مان لیجی آپ کی کوچنے ساٹھ سیٹیں بچی ہیں ٹھیک ہے ساٹھ سیٹیں بچی ہیں تو اور ابھی اس کالینے کم سے کم بچوں نے شائuksن فورم بھرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستتر ایسے بچوں نے جو ھوں نے بارا ہے اور ساٹھ سیٹیں بچی ہیں تو اب یہاں پر کیا ہوگا کی ان ساٹھ اسٹوئنس کو پہلے ایڈمیشن ملے گا ٹھیک ہے باقی کی جو دس اسٹوئنس بچیں گے ان کو اوپن میریٹ میں بھی ایڈمیشن نہیں مل پائے گا مالی جی کہ آپ کے کالج میں ٹوٹل ساٹھ سیٹیں ہیں اور پچاس رجسٹرشن فارم بھرے گئے ہیں تو پچاس اسٹوئنس کا ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائے گا دس سیٹیں کھالی رہ جائیں گی اب مالی جی کی ساٹھ سیٹیں تھیں ستر اسٹوئنس تھے تو ان میں کن کن اسٹوئنس کا نمبر آئے گا تو دیکھئے ٹاپ ساٹھ اسٹوئنس جن کی پرسنٹیز ان دس اسٹوئنس جو بچے ہیں ان سے زیادہ ہوگی ان کا نیم ٹھیک ہے اوپن میریٹ میں آ جائے گا اور ایسے دس اسٹوئنس جو بچے جن کی پرسنٹیز ان ساٹھ اسٹوئنس سے کم ہوگی ان کا نیم میریٹ لسٹ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اوپن میریٹ میں یہاں پر بھی پرسینٹس معنی رکھتی ہے اور باقی سیٹ پر ڈپین کرتا ہے کی سیٹیں کتنی بچی ہیں اب چلیے آپ کو میں ایک بار اور اچھے سمجھاتا ہوں مان لیجئے کہ آپ کے کالج میں سو سیٹوں پر اوپن میریٹ لگے گئے جوٹل سیٹ آپ کے کالج میں سو بچی ہیں جس پر کی اوپن میریٹ لگائی گئی ہے اور جو ریشیشن فارم میں وہ بھر گئے ہیں آپ کے ایک سو بیس ابھی ایک سو بیس ایسی سٹوینٹ ہے ان کو لیے جائے گا ان سو سٹوینٹس سے کم رہ جائے گی ان کو ایڈمیشن میں نہیں لیے جائے گئے میریٹ میں نہیں لیے جائے گا اور اگر سو سیٹوں سے کم سٹوینٹس بچے ہیں بچے ہیں تو سبیڈ کا ایڈمیشن چاہے تی angle 33% ہی ہو آپ کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر میریٹ نہیں بن لئی ہے اور اوپن میریٹ کی ایک اچھی بات ہی ہوتی ہے کیونکہ کافی میریٹ میں لاسٹ میں جو سیٹے بچے ہوتی ہیں ان پر ہی اوپن میریٹ لگتی ہے جتنے سٹرنس بچے ہوتے ہیں جاتر کا ایڈمیشن اوپن میریٹ میں ہی ہو جاتا ہے اور اوپن میریٹ کے ایک سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اوپن میریٹ سے آپ لوگ جس کالج میں چاہو اس کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہو جیہاں فرنس مالی جی کہ آپ لوگوں نے تین کالج بھرے ہیں ایک دو اور ایک یہ تین اب مالی جی آپ کو پہلے میں ایڈمیشن نہیں لینا ہے آپ کو دوسرے میں ایڈمیشن دینا ہے تو آپ لوگ اس کالج کی اوپن میریٹ کو چیک کریں گے اس کالج کی اوپن میریٹ میں آپ کو نیم ہوگا اس میں بھی نیم ہوگا اس میں بھی نیم ہوگا اب اوپن میریٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجے آپ لوگوں نے تین کالج بھرے ہیں اب تین کالج میں سے آپ نے کسی میں بھی ابھی تک ایڈمیشن نہیں لیا ہے تو آپ کی جو سیٹ ہے ایک وہ تینوں ہی کالج میں کھالی ہے ٹھیک ہے تینوں ہی کالیج میں آپ کا جو ریشن فور میں بھرا گیا ہے تینوں ہی کالیج کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہے تو تینوں ہی کالیج میں آپ کا نیم رہے گا یہ تینوں ہی کالیج اوپن میٹ میں آپ کا نیم پرداشت کریں گے اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے کالیج میں ایڈمیشن لینا ہو ٹھیک ہے اوپن میٹ کے طور پر آپ لوگ کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو آئے آپ کے سمجھ میں آگے ہوگا اور آپ لوگ ادھیک جانت کریں کے لئے اپنی کالیج میں کانٹیکٹ ضرور کریں اور آپ کی جو کالیج کی سیکنڈ میریٹ لسٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کب آئے گی یہ جو آپ کی سیکنڈ میریٹ لسٹ ہے وہ آپ کی کل تو مشکل ہے ٹھیک ہے یا پرسوں کل چانچس ہیں نہیں تو پرسوں آپ کی میریٹ لسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے سیکنڈ میریٹ لسٹ کل نہیں آتی ہے تو پرسوں آ جائے گی بلکل کنفرم ہے ٹھیک ہے کل یا پرسوں ان دو دن کے اندر آپ کی سیکنڈ میٹ لسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے باقی جو بھی اپڈیٹ رہے گی آپ کو اس چینل کے مادم جانت کریں مل جائے گی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور کوئی کوشن ہو تو آپ لوگ کمنٹ بکس میں اپنے کوشن کو پوچھ سکتے ہیں